بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں سیئر نصیم اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نصیم الیکٹرک دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا ہائی وولٹیج جو انسولیشن ٹیسٹر ہے اس کے بارے میں یہ کیسے کام کرتا ہے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے اوپر جو میٹر ٹائمر اور کاؤنٹر یا اس کے علاوہ مختلف بٹن ہے ان کے بارے میں تو سب سے اوپر جو ہے وہ کیویے میٹر ہے اس کے نیچے جو ہے انپوٹ وولٹ والا میٹر ہے جیسے ہی ہم اس کو آن کر کے تو ریگولیٹر جو ہے ہمارا اس کو زیادہ کرتے ہیں تو انپوٹ وولٹیج جتنے ہم زیادہ کریں گے وہ شو ہوں گے انپوٹ وولٹ میٹر پہ اور جیسے جیسے ہم ان کو بڑھائیں گے اسی نسبہ سے جو وولٹیج ہے وہ کیویے میٹر پہ بڑھیں گے ساتھ والا جو میٹر ہے میلی امپیر والا یہ انپوٹ وولٹیج جو ہے ان کو میلی امپیر میں شو کرے گا جبکہ امپیر میٹر والا جو ہے جو کہ آؤٹپوٹ وولٹ پہ جب فالٹ آئے گا یہاں کے کیبل میں سے جتنا کرنٹ گزر رہا ہے اس کو جو ہے وہ شو کرے گا اور اس کے نیچے والی سائٹ پہ ٹائمر ہے اور کاؤنٹر ہے ٹائمر کو ہم نے لگایا ہویا ہے کہ فالٹ جو ہے وہ کتنی دیر تک جو ہے وہ رہے یعنی کہ اگر بزر جو ہے وہ بجتا ہے تو وہ کتنے ٹائم کے لئے بجے تو بزر جو ہے اس کو ہم آف بھی کر سکتے ہیں ٹائمر کی مدد سے اور آن بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہے کاؤنٹر میٹر جو ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں کہ انسولیشن جو ہے وہ ڈیمج ہے تو کتنی دفعہ یعنی کہ کتنے کوائل ہے اور کتنے ان میں سے ڈیمج ہے یہ ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں اس سے نیچے کی جانب اگر آپ دیکھیں تو دو بٹن ہے جس پہ ایچ وی آپ یعنی ہائی وولٹیج آپ اور آئی وولٹیج ڈون لکھا ہوئے اور اس کے ساتھ والا جو سیلیکٹر ہے وہ اسی ٹائمر کا ہی ہے جس کے ذریعے ہم ٹائمر کو آن آف کر سکتے ہیں اس سے رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو سیلیکٹر سوچ ہے جو کہ سورس والا ہے اس کے ساتھ لائٹ ہے جو ریڈی کی ہے وہ والی اور ساتھ میں بزر لگا ہوئے اس سے نیچے والے جو لائن ہے بٹن جو ہے جہاں پہ لگے ہوئے پہلا جو ییلو بٹن ہے وہ ریسٹ کا ہے اور دوسرا ہے آئی وولٹیج ڈون کا اور لاسٹ جو بٹن ہے ریڈ والا وہ ہے آئی وولٹیج آف والا اوپر والی سائیڈ پہ اگر دیکھیں تو اوپر والی سائیڈ پہ ایک ایمرجنسی جو ہے وہ سوچ لگا ہوئے جبکہ آئی وولٹیج کو چیک کرنے کے لیے یہ آن ہے اور فارڈ ہوگی رہا ہے اس کے لیے ہم نے ایک ریڈ لائیڈ لگائی ہوئی ہے تو آئیے اب کرتے ہیں اس کو سٹارٹ اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے سپلائی کے لیے ہم نے جو بریکر ہے وہ انسولیٹر ٹیسٹر جو ہے اس کی رائٹ سائیڈ پہ لگایا ہوئے اور نیچے والی سائیڈ جو ہے وہاں سے مین سپلائی جو ہے اس کے لیے وائر جو ہے وہ اندر جا رہی ہے اب کرتے ہیں اس کے فرنڈ والے حصے کی بات اس کو میں اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں لائٹ کون کرنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو رلے ٹائمر یا دوسری چیزیں ہیں ان کو بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں اور فارڈ کی صورت میں آسانی سے کلیر کر سکتے ہیں ایک چیز جو دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کا سپارک ٹیسٹر جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ملے گا اور نہ ہی کوئی اس قسم کا اڈوانس جو سپارک ٹیسٹر ہے وہ بنائے گا یہ ہم نے خود تیار کیا ہے اس کی باڈی بھی خود تیار کروا ہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہم نے اس کو بنایا ہے بریکر کو کرتے ہیں ہون اور بریکر کو ہون کرنے کے بعد سورس والا جو سلیکٹر ہے اس کو ہون کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے جو میٹر ہیں اس کے ہون ہو گئے ہیں ہائی وولٹیج جو ہے وہ ہون والا بٹن جو ہے اس کو دباتے ہیں تو ہائی وولٹیج والا جو ہون والا بٹن ہے اس کو دبانے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر والی ریڈ لائٹ جو ہے وہ ہون ہو گئی ہے اور ہائی وولٹیج اپ والا جو بٹن ہے اس کو دبانے سے جو ہمارا انپوٹ وولڈ میٹر ہے وہ شو کر رہا ہے کہ پنتالیس وولٹ آگئے ہیں اور گوڈ والی لائٹ جو ہے اس نے شو کر دیا ہے کہ سرکٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے تو جیسے ہی ہم دوبارہ ہائی وولٹیج میٹر جو ہے اس کو اون کریں گے اور آپ والا بٹن جو ہے اس کو دبائیں گے کہ جیسے ہی کوائل سے جو ہے سپارکنگ شروع ہوگی تو ہمارا جو ہائی وولٹیج ہے اس کا بزر جو ہے وہ بجنے لگے گا جسے کہ ہمیں پتا چل جائے گا کہ کوائل کی جو انسولیشن ہے وہ ڈیمج ہے تو دوستو یہ ہائی وولٹیج جو انسولیشن ٹیسٹر ہے اس کو میں نے آپ کو دکھایا کہ کیسے جو ہے آپ کوائل وغیرہ چیک کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا تعلق کیبل انیسٹری سے ہے اور آپ اپنے لئے ہائی وولٹیج ٹیسٹر جو ہے وہ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی مناسب ریٹ پہ ہم آپ کو دیں گے خود تیار کر کے وٹس اپ نمبر جو ہے ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا آپ رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے آج کی جو ویڈیو ہے وہ یہی تک تھی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی